سر اپنی ذات کو سمجھنے کے لئے کائنات کو سمجھنا کم ضروری ہے کائنات کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے اللہ کی تصویح بیان کرتی ہے ہر چیز اللہ کی تصویح بیان کر رہی ہے مثلا شاہین اپنی صرف پریزرگ کرتا ہے اسی طرح آشیانہ بنائے گا اسی طرح پرواز کرے گا اسی طرح شکار کرے گا اس لئے جب آپ اپنی آپ کی شکل باطن میں دیکھیں گے تو انہی چیزوں میں سے ایک نظر آئیتی بگلے کا ایک الگ مقام ہے وہ منافق ہے لگتا ہے عبادت کر رہا ہے لیکن مقصد مچھلے پکڑنا ہے اس لئے غور کرو کہ انسان کے باطن کی آگے ہی ان جانوروں کی شکل میں ہوتی ہے اور انسان کو پتا چلتا ہے کہ تیرا باطن ابھی یہاں تک آیا ہے اسی طرح گائی فیض عام ہے معصوم ہے بولی بالی ہے ہندووں نے اس لئے اس کو اپنی ممتہ کا سیمبل بنا دیا کیونکہ یہ پازتی جا رہی ہے بیل دیتی ہے کہ تمہیں ہل چلاتی ہے دودھ دیتی ہے اس کا دودھ ماں کے دودھ کے برابر ہے تو یہ ساری کائنات انسان کا مظہر ہے یہ جو زمین کی سطح پر موجود دوسرے واقعات ہیں یہ بھی انسان کی صفات ہیں مثلا کوئی شخص یہ کہے کہ وہ پہاڑ ہے تو کیا ہے ہٹلی رادا کوئی شخص دریا کی طرح ہے اس میں دریا کی روانی ہے آب روان کی طرح ہے اور میٹھے پانی کی طرح ہے اور کوئی سمندر کی طرح کڑوا لیکن گہرا ہے مثلا مجذوب سمندر کی طرح کڑوا ہے لیکن گہرا ہے سہرا کا ذکرائی تو یہ مکمل طور پر شائروں کا لفظ ہے دشتے جنوب دشتے فکر یادوں کا سہرا اور سہرا کی قیاس یہ سارے شائروں کے واقعات ہیں مثلا یہ کہ اس کائنات کے حوالے سے ہر آدمی کے لئے پہچان کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہے مثلا سورج ہے چاند ہے ستارے ہیں اور پھر ان کے حوالے سے یوسف علیہ السلام کا وہ خواب جس میں انہوں نے دیکھا کہ ایک سورج جان اور گیانہ ستارے انہیں سجدہ کر رہے ہیں وہ خواب جو انسانوں کے حوالے سے تھا وہ اجرام فلکی کے حوالے سے آیا ثابت کیا ہوا کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں انسان کی اصل صفات کے مساہر ہیں انسان اور کائنات میں ایک رابطہ ہے کائنات کو سمجھنے کے لئے اپنے آپ کو سمجھنا ضروری ہے جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس کے لئے کائنات ایک کھلا مشاہدہ ہے بس یہ ایک کائنات بس یہ کائنات ایک راز ہے دعا کرو کہ کوئی آپ کے لئے اس ہجاب کو اٹھائے تاکہ ساری چیزیں اور اٹھارہ ہزار عالم آپ کو اپنے آپ میں نظر آئیں اس لئے سلطان بہر رحمت اللہ نے فرمایا ہے کہ تمہارے اندر اٹھارہ ہزار عالم ہیں ایک بہت بڑے بزرگ نے اپنے کتاب میں لکھا کہ جب میں نے عبادت میں بہت غور کیا کنسنٹریشن کی مجھے یہ پتا چلا کہ میں مور ہوں یعنی کہ میں ابھی خود پرسند ہوں ابھی رنگوں کے اوپر میری جلوہ گری ہے شاہین جو ہے مر جائے گا لیکن مردار نہیں کھائے گا شیر مر جائے گا غاس نہیں کھائے گا یعنی کہ ان فطرتوں کو اور ان صلاحیتوں کو ان کے مقام پر پریزرگ کرنا یہ ان کی عبادت ہے انسان انسانیت سے نیچے جائے گا تو گیدر بن جائے گا اور کبھی ریچ بن جائے گا اور یہ بات بڑے راز کی ہے کہ انسان ہر جانور بن جاتا ہے آپ کسی جانور کا نام لے لو مثلا سامپ تو سامپ جیسا انسان بھی ہے گیدر جیسا ڈرپوک انسان بھی ہوتا ہے لومڑی کی طرح مکار شیر جیسا بہادر اور اصد اللہ یعنی اللہ کا شیر ہر جانور میں انسانی شعور کی صفت ہوگی اور پرندے میں انسانی شعور کی صفت رکھی ہوئی ہے مثلا وہ گد ہے مردار کھاتا ہے اونچا اڑتا ہے جد انسانی مزاج کا نام بھی ہے شاہین ایک انسانی مزاج کا نام کہ شاہین کیونٹی سے کہتا ہے تو رزق اپنا ڈھونڈتی ہے خاکر راہ میں میں افلاق کو بھی نہیں لاتا نگاہ میں کیونٹی نے پوچھا شاہین سے کہ کیا بات ہے تیرا مقام کیوں بلند ہے تو شاہین نے کہا کہ تو اپنا رزق خاکر راہ میں ڈھونڈتی ہے اور میں آسمانوں کو نگاہ میں نہیں لاتا بلند نگاہ ہوں لہذا بلند مقام ہوں یہ ساری صفات ہیں کوئی بھی پرندہ آپ لے لو یہ سارے انسانی شعور کے درجات ہیں ایلسٹریشنز ہیں آپ ان کو دیکھ کر اپنا مقام متعجن کرو وما علینا اللہ البلاغ المدین